ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے قال مصطفی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو مدری چینل کے ناظرین رمضان المبارک کی ان پرنور سعاتوں میں ہم آج پھر اپنے سلسلے درس حدیث شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لی دیئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ناظرین آج کے سلسلے میں امام بخاری علی رحمت اللہ الوالی کی الجامع السحید البخاری سے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایک قول آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اس قول میں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہوں نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں آئیے سامات فرمائیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں وَقَالَ عَمَّارٌ عضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سلاس من جمعہن فقد جمعال ایمان تین باتیں ہیں یا تین چیزیں ہیں جس نے انہیں اپنی ذات میں جمع کر لیا فقد جمعال ایمان تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا یعنی اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا وہ تین باتیں کیا ہیں آئیے آپ بھی سامات فرمائیے ان میں سے جو پہلی بات ہے فرمایا الانصاف من نفس ایک اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا اور دوسری بات بذل السلام للعالم تمام لوگوں کو سلام کرنا سلام قوام کرنا اور تیسری بات والانفاق من الاقتار اور تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرنا اللہ کی رحمت دینا یہ حدیث مبارک حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے مدی چینل کے ناظرین حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یاسر بن عامر کے بیٹے تھے اور یہ خود بھی صحابی والد بھی صحابی ان کے جو والد ہے ان کا نام یاسر تو ان کی والدہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے پہلے شہیدوں میں سے تھے سبحان اللہ امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کو حجرت کرنے والے جو افراد تھے یہ ان کے سربراہ تھے جنگ بدر اور دیگر جنگوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے سلاہ دیبیہ میں بھی شامل تھے جی ہاں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ جو محبت ہے وہ مشہور تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو طیب اور متیب کے لقب سے پکارا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کے سلے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے جو انعامات ہیں وہ احادیث کے اندر موجود ہیں میرے عزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا جنت امار کی مشتاق ہے اور پھر ایک مرتبہ فرمایا جس نے امار سے بغض رکھا اللہ تعالی نے اسے مبغوض رکھا اور ایک بار امار کو یوں ذکر کرتے ہوئے فرمایا فرمایا کتنے ہی ایسے کمبل پوش ہے کہ لوگ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتے لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالی کی قسم کھا لیتے ہیں تو ضرور رب تبارک و تعالی ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے اور پھر فرما نہیں لگے اور انہی لوگوں میں سے امار بن یاسر رضی اللہ تعالی نوں کا شمار ہوتا ہے اور ایک مرتبہ آپ کی بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے امار کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھر دیا ہے امار کے خون اور گوشت میں ایمان سرائت کر چکا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ بات ذہن نشین رکھئے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ خیات ہے اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس نے جس طرح اپنے ماننے والوں کو نماز روزہ حج زکاة وغیرہ ان تمام احکامات کی تلقین فرمائی ہے اور یہ احکامات آتا فرمائے ہیں اسی طرح معاملات میں معاشیات میں حسن معاشرت کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے آپس میں محبت اور بائی چارے کی جو فضاء ہے وہ قائم کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایسے حقوق دیئے کہ جن پر عمل کر کے ہم ایک بہترین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے مختلف انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان پر عمل کریں ان انعامات کو پانے کے لیے اور پھر ان پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے راہیں آسان کر دی گئے یاد رکھیں گر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس نے زندگی گزارنے کا بزم بھی ہمیں عطا کیا ہے اور دین میں ہمارے لیے آسانی انت دین یسرن بے شک دین آسان ہے اور اللہ تبارک و تعالی تو آسانی چاہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر بے شک اللہ تبارک و تعالی آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا ہم سے وہ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے تنگی کا معاملہ نہیں فرماتا اس نے ہمیں آکام عطا کیے چنانچہ آج کے اس سلسلے میں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ذکر کیا گیا ہے اس میں تین ایسی باتوں کو بیان کیا گیا ہے جن پر عمل کر کے ہم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں اور یاد رکھیں ان اصاف کو جو اپنانے والے لوگ ہیں وہ بہترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں معاشرے کے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اللہ کے نیک بندے کنسیڈر کرتے ہیں اس حدیث مبارک میں نہ صرف اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا بلکہ سلام کو عام کرنے اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہوا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ تین باتیں ہیں جس نے ان کو اپنی ذات میں جمع کر لیا تو اس نے گویا کہ ایمان کو جمع کر لیا اس کا ایمان گویا کامل ہو جاتا ہے ان میں سے جو پہلی بات ہے فرمایا الانصاف الا نفسک شارین حدیث نے اس کی جو وضاحت ہے وہ بڑے ہی پیارے پیرائے میں فرمائی ہے فرمایا الانصاف ای الادل انصاف وہ تو عدل کرنا ہے کس کے ساتھ من نفسک اپنی ذات کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے جو اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا وہ کسی کے ساتھ کیا انصاف کرے گا اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے اور وہ کس طرح بِاللَّا تَتْرُقَ عَلَيْكَ حَقًا إِلَّا عَدَّيْتَهُ فرمایا کہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ جو حقوق اس کے اوپر لازم ہے یہ ان کو ادا کرے اور جن چیزوں سے اسے منع کر دیا گیا ہے ان سے بچ جائے اور مدلی چینل کے ناظرین ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَحُو اور جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں وہ لے لیا کرو اور جس بات سے منع کر رہے ہیں اس سے منع ہو جائے کرو جس بات کا مصطفیٰ جانِ رحمت ہمیں حکم دیتے ہیں ہمیں عمل کرنا ہے اور جس بات سے اللہ کے محبوب علیہ السلام امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے ہمیں ان باتوں سے ان کاموں سے ان افعال سے ان اقوال سے اپنی ذات کو بچانا ہے تاکہ اللہ کو راضی کر سکے اور یہی اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے اور یاد رکھیں حقوق دو طرح کے ہیں جو ہم پر لازم ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو پورا کر لینا یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے کہ بندہ نماز روزہ حج اگر فرض ہے تو اس کی آدائیگی زکاة اگر فرض ہے تو اس کی آدائیگی کے ذریعے سے اپنی ذات کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے جب بچا لیتا ہے تو اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہا ہے کیونکہ کامیابی یہی ہے اور ہر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے اور جہنم سے جب دور ہو چکا ہے تو جنت میں داخلے کا مستحق ہو جائے جنت میں داخل کر دیا جائے یہ اس کی کامیابی قرآن کہتا ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکنا ہے اور جو عمل کیے ہیں پورا پورا عجر قیامت کے دن انسان کو مل جائے گا اور پھر فرمایا جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا وَعُدْخِدَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْفَازِ کامیاب زندگی گزار کی جانے والا ہے کامیابی یہی ہے اور جس نے کامیابی کو پا لیا اس نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے اور انسان جب حقوق اللہ کے معاملے میں اور حقوق العباد کے معاملے میں اپنی ذات کو پورا رکھتا ہے تو گویا وہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہا ہے کہ اس نے اپنی ذات کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے محفوظ کر لیا ہے یوں ہی بچوں کی نیک تربیت کرنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُحَ النَّاسُ وَالْحِجَارًا کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اپنے اہل کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچائیں وہ جہنم کے جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں وَقُودُحَ النَّاسُ وَالْحِجَارًا پتھر اور انسان ایندھن ہیں یہ کافروں کے لئے جہنم تیار کی گئی اور جب انسان نے بچا لیا اولاد کی نیک تربیت کی جو حقوق اللہ اس کے اوپر ہیں وہ پورے کر لیے اور جو حقوق العباد ہیں اس میں بھی کامل ہیں حد تل امکان کوشش کرتا رہا اپنی ذات کو پیش کرتا رہا زندگی اچھی گزار گیا اپنی ذات کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخلے کا مستحق ٹھہرا اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہا ہے یوں ہی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا انہیں بجا لاکر اور جن سے منع کیا گیا ان سے دور رہ کر اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں اور دوسری بات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بزل السلام للعالم کہ سلام کو عام کرنا سلام کو عام کرنا ہر مسلمان کو سلام کیا جائے چاہے اسے جانتے ہیں وہ آپ کا جاننے والا ہے یا جاننے والا نہیں ہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے کیونکہ اگرچہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی نسبی یا خونی رشتہ نہیں ہے لیکن اسلامی رشتہ تو ہے میرے حضور فرماتے ہیں انم المؤمنون اخوا کہ ایمان والے وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا تو ہمیں چاہیے کہ جس بھی مسلمان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے یا آمنہ سامنا ہوتا ہے اسے ہر دفعہ ہم سلام کریں اور اس کے اندر آپس میں اپنائیت کا مظاہرہ ہوتا ہے بے شمار بھلائیاں ہیں جو اس وصف کی وجہ سے بندے کا مقدر بن جاتے ہیں جان پہچان ہوتی ہے دیگر بہت سارے روابط ہوتے ہیں اور کام کاج ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کام آنے کی صورتیں ہوتی ہیں دل میں اپنائیت پیدا ہوتی ہے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرمی آتی ہے بہت سارے فوائد ہیں جو اس وصف کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے اور یہ اسلام کا ایک بہترین عمل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا ایل اسلام خیر اسلام کا بہترین عمل کیا ہے تو میرے حضور فرمانے لگے تُتعیم الطعام وَتَقْرَوْ سَلَامْ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَلْ لَمْ تَعْرِفْ فرمایا کھانا کھلانا بہترین عمل ہے اسلام کا بہترین عمل اور سلام کو عام کرنا سلام کرنا اپنے مسلمان بھائیوں کو ہر شخص کو سلام کرنا خواہ تم اسے جانتے ہو یا تم اسے نہیں جانتے ہو اس حدیث مبارک میں بھی ہر شخص کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث مبارک ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کا راوی ہے یہ حدیث مبارک جامع ترمزی ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاقول میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا ہے یا ایوہ الناس افش السلام وصل الارحام وطعیم الطعام وصلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام فرمایا کہ اے لوگو سلام کو عام کرو کھانا کھلاو صلح رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اس حدیث مبارک میں چار بہت اچھی خسلتیں اور صفات کو اپنانے کی ترغیب دلائی گئی اور توجہ دلائی گئی اور جو شخص ان کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے یہ چار صفات سلام کو عام کرنا صلح رحمی کرنا کھانا کھلانا اور رات کو اٹھ کر جبکہ لوگ سو چکے ہوں اس وقت نماز پڑھنا بہت اہم وصف ہے ہاں وہ لوگ جن کو سلام کرنے سے منع کیا گئے ان کو سلام نہ کیا جائے ابتدا نہ کی جائے سلام کرنے کی اجازت نہیں سلام کا اعتبار مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کو سلامتی کی دعا دی جائے کفار کو نہیں ایمان والوں کو سلامتی کی دعا دی جائے جن سے منع کیا گیا وہ اس سے خارج ہے ہر مومن کو اسلام والے کو سلام کرنا ہے اسے سلامتی کی گویا کہ دعا دی نہیں اور تیسری بات جو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تاکہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہو سکے ہم اپنے ایمان کو کامل کر سکیں فرمایا والانفاق من الاقتار تنگی کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا مدلی چینل کے ناظرین ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے یہ بھی بڑے عجر اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے حدیث میں فرمایا جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کے لئے آسانی فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت کپڑا پہنائے گا اس کے پاس کپڑا نہیں ہے اسے ضرورت ہے اور یہ اسے کپڑے دیتا ہے یہ اپنے بدن پر کپڑے پہن لیتا ہے فرمایا جو شخص کسی بھی مسلمان کو اس کی ضرورت کے وقت کپڑے کی ضرورت تھی اسے کپڑا پہنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہنانے والے کو جنت کے لباس پہنائے گا اللہ اکبر اور جو شخص کسی مسلمان کو بوک ہی حالت میں کھانا کھلائے گا بوکا ہے اسے کھانا دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھلانے والے کو جنت کے پھل کھلائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پلانے والے کو جنت کی ایسی شراب پلائے گا جس پر مہر لگے ہوئے ہوگی لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہاں حدیث مبارک میں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں الانفاق من الاخدار ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس حال میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ جب یہ خود محتاج ہے اور ضرورت مند ہے یہ انتہائی کرم اور سخاوت کی دلیل ہے یعنی اپنے کو ضرورت ہے پھر بھی آگے خیرات کر رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا ایسے لوگوں کی تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقہ نے حمید میں بیان فرمائی خود ضرورت مند ہے خود محتاج ہے لیکن پھر بھی اپنے رب کی رحمے دیتا ہے کسی مدرسے میں طلبہ علم دین کے پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے دیتا ہے تاکہ ان کے لیے خوشات کی ہو اس کے تھوڑا سا دے دینے سے کیا ہوگا لیکن ایک بات تو ہے جب یہ دے گا کئی اور دیں گے مل کر بہت سارا ہو جائے گا اور ایک بہت بڑا نظام ہے جو بہت بڑے پیمانے پر چلنا شروع ہو جائے گا خود محتاج ہے خود تندست ہے لیکن پھر بھی اپنے رب کی رحمے خرچ کرتا ہے اپنے رب سے تجارت کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑے کرم کی دلیل ہے اور بہت بڑی سخاوت کی دلیل ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر حد درجے کا توقل اور دنیا سے بے رغبتی نظر آتی ہے کہ مال کی تنی محبت اس کے دل میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اپنے رب پر توقل لگتا ہے کہ میں اس کی رحمے دے رہا ہوں وہ مجھے اور عطا فرمائے اور اس نے تو وعدہ کیا ہے ایک کے بدلے سات سو گناہ اور یہ بھی کوئی حرف آخر نہیں یعنی ایسا نہیں کہ لیمٹ ہے یعنی آخری حد ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ رب چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر بندے کو عطا فرماتا ہے یہ بندے کی اللہ کے ساتھ تجارت اور اپنے رب پر توقل کی دلیل ہے اور اس بات کا ہی ظہار ہے کہ میں دنیا سے محبت نہیں کرتا بلکہ دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کرتا ہوں یا خرچ کرنے سے بات عام ہے کوئی پریشان نہ ہو کہ گھر میں تو کھانے کے لیے ہے نہیں میں اوروں کو کھلار یا خرچ کرنے سے مراد عام ہے چاہے اپنے اہل و ایال کے جو واجبی اخراجات ہیں ان میں خرچ کرے یا دیگر کوشادگی محیع کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں خرچ کرے شاعرین حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے اسی طرح گھر میں آئے ہوئے مہمان ملاقات کے لیے آئے ہوئے لوگ ان پر بھی خرچ کرنا اس میں شامل ہے کہ خود محتاج ہے ضرورت مند ہے لیکن پھر بھی مہمانوں سے ہاتھ روکتا نہیں جو ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں ان سے ہاتھ نہیں روکتا اور اپنی اولاد کے لیے بھی لے جاتا ہے مال صرف جمع ہی نہیں کرتا اور قرآن کریم میں ایسے لوگ جو خوشحالی اور تنگی دونوں میں ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحم میں خرچ کرتے ہیں ان کی تعریف کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ ایسے لوگ وہ تو متقی ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ کی رحم میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ یہ کون ہے فرمایا اللہ کے محبوب ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی رحم میں خرچ کرتے ہیں فِسَّرَّا عِوَدَّرَّا خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں آیتِ مبارکہ میں متقین کے چار اصاف بیان کیے گئے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحم میں خرچ کرنا غصہ آگیا کسی کے اوپر کسی بات پر غصہ پی گیا غصہ کا اظہار نہیں کیا لوگوں کو معاف کرنے کو اختیار کیا در گزر کرتا ہے کوئی بات نہیں مجھ سے بھی تو ہو سکتا تھا اگر اس سے ہو گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں در گزر کر لیتا ہے اور چوتھی بات لوگوں پر احسان کرتا ہے ایسے لوگوں کے اصاف بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ اہلِ تقویٰ کی اصاف ہیں اور ان میں سے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ تنگی کی حالت میں خرچ کرنا ہے یہ شخص خوشحالی میں بھی خرچ کرتا ہے تنگی میں بھی خرچ کرتا ہے خوشحالی میں خرچ کرنا آسان ہے لیکن تنگی میں خود کو ضرورت ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے تو فرمایا الانفاق من الاقتار جو بندہ تنگ دستی میں بھی اللہ کی رحم میں خرچ کرتا ہے اس نے گویا کہ اپنے ایمان کو جمع کر لیا اللہ کی رحم میں خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بندے کے مال میں برکت کا انتظام پیدا فرما دیتا ہے اس کے لئے راہیں آسان فرما دیتا ہے اس کے رسک میں کشادگی فرماتا ہے گھر میں خوشحالی رہتی ہے اگرچہ کام ہی کیوں نہ آئے لیکن برکت ہوتی ہے وویلہ نہیں ہوتا شکوے اور شکایتیں نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں صابر رہ کر گزارہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مالک ان پر رحمت فرما رہا ہے اور اس کے فضل و کرم کے صدقے دل میں قناعت ہے اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں اس کی تقسیم پر راضی نظر آتے ہیں اس پر توقع لگتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اور دنیا سے بے رغمتی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اہل تقویٰ میں سے ہوتے ہیں اس لئے مدین چینل کے ناظرین ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھئے اور اپنی زندگی میں اسے شامل کیجئے کہ شامل کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایمان کامل لے کر جا سکتے ہیں اور جس نے دنیا میں ایمان کی کمال کو حاصل کر لیا تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا حضرت ابمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنے ایمان کے کمال کے لیے ان پر عمل بہت ضروری ہے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیجئے سلام قوام کریں مسلمانوں کو سلام کریں جتنی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے سلام کیجئے اور دعائے دیجئے اور دعائے لیجئے اور تنگی کی حالت میں بھی خوشحالی میں بھی لیکن تنگی کی حالت میں بھی رب سے تجارت کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اللہ کریم ہم سب پر رحم و کرم فرمائے آمین بجاہِ النبی جل آمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے قال مصطفی قال مصطفی قال مصطفی قال مصطفی موسیقی